نمازکار نیوز کی پاڑشالہ میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں سوشان سنا یہ وہ پاڑشالہ جہاں سب کی کلاس لگتی ہے خبر کا ہر چپٹر تھوڑا اور وستار سے کھلتا ہے تاکہ آپ کو وہ جانکاری ملے جس کے بعد آپ کو کوئی گھوما نہ سکے اور نیوز کا اکلوتا فیملی شو ہے تو بینہ وقت گوائے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آج پاڑشالہ میں کون کون سا چپٹر کھلنے والا ہوں بھاگوان رام کے تین سو روپوں کا چپٹر کھولنے والا ہوں وہ رام کتھا آپ کو بتاؤں گا جو آپ نے اب تک نہیں سنی شریلنکا، ملیشیا، تھائیلینڈ کی رام کتھا کا چپٹر بھی ہے اور درشکوں کی مانگ پر پاڑشالہ کے کچھ وائرل چپٹر بھی لائیا ہوں جو اگر آپ نے نہیں دیکھے تو آپ کو ضرور دیکھنے چاہیے تو شروع کرتے ہیں آج کی پاڑشالہ آج دشہرے کے موقع پر پاڑشالہ میں بھاگوان شری رام اور ان کی کتھا کا چپٹر لے کر آیا جو بھارت کے ساتھ ساتھ دنیا کے کئی دیشوں میں الگ نام اور الگ الگ طریقوں سے پڑھی جاتی ہے سنائی جاتی ہے آپ نے پربو شری رام کے بارے میں سنا ہے رامائین کے بارے میں سنا ہے لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا بھر میں دیش کے الگ الگ حصوں میں کتنی رامائین ہیں کونسی الگ الگ رامائین ہیں اور ان میں ربو رام کا کردار کیسا بتایا گیا ہے بھاگوان رام کے جیون پر آدھارت والمی کی رامائین اور گو سوامی تلسیداز کی رام چرت مانس کے بارے میں سب کو پتا ہے بھارت کے ہر گھر میں ان دو گرنتوں میں کوئی نہ کوئی ایک تو ضرور مل جاتا ہے لیکن رام کتھا صرف ان دو گرنتوں تک سیمت نہیں ہے جیسا گو سوامی تلسیداز جی نے رام چرت مانس میں لکھا ہے کہ ہری انانت ہری کتھا انانتا کہی سنہی بہو بیدھی سب سنتا یعنی رام چندر کے چرت سوہائے کلپ کوٹی لگی جاہی نہ گائے بھارت سمیت دنیا بھر میں بھاگوان رام کے چرت کے بارے میں لوگ پڑھتے ہیں رامائین اور رام چرت مانس کی الگ الگ چیتروں میں الگ الگ بیاکھیا کی گئی آج آپ کو پاٹشالہ میں بتاؤں گا کہ کتنے طرح کے یا کہیے کتنے رام طرح تو نہیں کہہ سکتے لیکن کتنے رام ہیں جن کی بیاکھیا کی گئی چونکہ الگ الگ رامائین ہیں اس لئے بات کر رہا ہوں کہ کتنے رام بتائے گئے ہیں اور کتنی رامائین ہیں آدھی کبھی مہاشی والمیکی نے جب سے سنسکرٹ میں رامائین کی رچنا کی تب سے لے کر سنسکرٹ اور دیش کی دوسری بھاہشاؤں میں تین سو سے زیادہ الگ الگ رامائینوں کی مول روپ سے رچنا کی جا چکے ان میں ستائیس رامائین سنسکرٹ بھاہشاؤں میں لکھی گئی ہیں رامائین کے الگ الگ سنسکرن دوسری بھاہشاؤں میں بھی لکھے گئے جیسے ملیالم میں کنڑ میں تیلگو میں تین سو سے زیادہ رامائین کے الگ الگ سنسکران ہیں تمیل کوی کمبن کی لکھی رامائین بھی سب سے پرانی رامائینوں میں سے ایک ہے رامائین کے کئی ٹرائبل ورزن بھی جن میں بھیل رامائین شامل ہے اس کے لابہ بھارت سے باہر بھی دوسرے کئی روپوں میں بھی رامائین لکھی گئی لیکن سبھی رامائین کا آدھار ایک ہی ہے والمی کی رامائین جو سب سے پراشین پرامانی گرانت مانا جاتا ہے والمی کی رامائین کا رچنا کال 2,5 سے 3,000 سال پرانا ہے والمی کی رامائین میں 24,000 شلوک اور 7 کھنڈ ہیں والمی کی کرت رامائین کو سبھی کابیوں کا آدھار بھی کہا جاتا ہے دکشن بھارت میں تمیل بھاشا میں کمب رامائین ملتی کمب رامائین کو راما وطرم بھی کہا جاتا ہے اس کے رچائتہ کبھی کمبن ہے کمبن کی رامائن اور والمی کی رامائن میں کچھ انتر ہیں کمبن رامائن میں والمی کی رامائن کے ساتھ کانڈ کے علاوہ بھی کئی کہانیاں ہیں جیسے راون نے پروہیت بن کر بھگوان رام کی ساہتہ کی تھی یہ کمبن رامائن میں ملتی ہے والمی کی رامائن میں اس کے بارے میں والمی کی رامائن اور رامچریت مانس میں کہیں ذکر نہیں ملتا کم رامائن میں بتایا گیا ہے کہ راون کے ساتھ یودھ آرم ہونے سے پہلے بھگوان رام رامیشورم پہنچے اور بھگوان شیو کی ارادنا کی شری رام نے رامیشورم میں شیو لنگ ستھاپت کرنے سے پہلے یگی کرنے کا بیچار کیا لیکن اس میں ایک دکت تھی وہاں کوئی برامن نہیں تھا جو شیو اور ویشنب ویدی ویدان سے یگی کروا سکے اور شیو لنگ کو ستھاپت کیا جا سکے بھگوان شری رام کی سینہ کے رڑنیتی کار اور سب سے بدوان جامبند نے بھگوان شری رام کو سلا دی کہ اس شیتر میں راوان سے بڑا گیانی اور برامن کوئی نہیں شری رام نے جامبند سے کہا کہ وہ راوان سے پروہید بننے کا آگرہ کرتی جامبند پلسطے کرشی کے مطر تھے جو راوان کے دادا تھے شری رام کے کہنے پر جامبند لنکا پہنچے لنکا میں جامبند کے سواگت کے لیے راوان نے ویشیش ویبستہ کی جامبند نے لنکا کے محل میں جا کر راوان کو ساری بات بتائی راوان نے پوچھا کہ کیا رام مجھے پراجت کرنے کے لیے بھگوان شیف کو پرسند کر رہے ہیں کیا جامبند نے جواب دیا کہ بھگوان رام کا یہی لکش ہے یہ جاننے کے بعد بھی راوان نے بھگوان رام کا پروہید بننے کا فیصلہ کیا یگی کے لیے ماتا سیتا کی اپستیتی ضروری تھی راوان نے ماتا سیتا کو ساری بات بتائی راوان نے یہ بھی بتایا کہ رام یگی کیوں کر رہے ہیں اور راوڑ نے رام کا آچارے بننے کا پیسلہ کر لیا ہے راوڑ نے ماتا سیتا سے کہا کہ وہ پشپک ویمان میں بیٹھ کر سمدر کے اس جگہ پر یگ میں شامل ہو سکتی اس پر ماتا سیتا نے کہا کہ جو آگیا آچار ہے ما سیتا کی اس بات سے کو راوڑ نے انہیں اکھنڈ سو باگیوٹی ہونے کا آشروات بھی دیا تھا تو اپنے آپ میں بہت وچتر کہانی ہے یہ اور بہت دلچسپ کہانی ہے یہ جو آپ کو والمی کی رامان میں اور رامچرت مانس میں نہیں ملتی یہ ملتی ہے کمبن رامان میں جو تمیل میں لکھی گئی اس کے لابے تیلگو میں دویپد رامان ہے جو تیروی صدی کی رچنا ہے بہت سی رام کتھاؤں میں لکشمن ریکھا کے بارے میں بتایا گیا دویپد رامان بھی ایک ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ماتا سیتا کی رکشہ کے لیے لکشمن جی نے ایک ریکھا کیچی تھی اور کہا تھا کہ اس ریکھا کو کسی بھی دشاں میں پار نہ کریں جبکہ والمی کی رامان میں لکشمن ریکھا کا کوئی اُللیکھ نہیں ہے اسی طرح سے کنڑ میں توروے رامان ہے جس میں راون کا شیو دھنوش کے نیچے دب جانا وشنو مایا کے روپ میں منتھرہ کا اُللیک اور عوشدی پروت کا اپنے آپ ادرشے ہو جانا جیسی کتھائیں آدیباسیوں کے بیچ بھی کئی رامان اور کئی پرچلت رام کتھائیں چلتی ہیں جیسے سنتھالوں میں پرچلت کتھاؤں کے مطابق راون ود کے بعد بھگوان رام نے سنتھالوں کے یہاں رہ کر ایک شیو مندر بنوایا تھا یہ اس رامان میں لکھا ہے جس میں وہ روز ماتا سیتا کے ساتھ پوجا کرنے آتے تھے پھر ورہور جاتی میں پرچلت رام کتھاؤں کے انسار دشرت کی سات پتنیاں تھی اور رائی کے دانے سے سیتا نے راون کو بھسم کر دیا مدبردیش کے بیگا بھومیا جاتی میں پرچلت رام کتھاؤں کے مطابق ماتا سیتا کی چھے انگلیاں تھے اس کے رابعہ عدیباسیوں میں بھیلے رامان اور گونڈے رامان بھی پرچلت ان میں کہا جاتا ہے کہ ماتا سیتا کا جہاں سے ہرن کیا گیا تھا وہاں پر بھیل اور گونڈ سمودائے کے لوگ رہتے تھے رامان دراصل اتنا بشترت ہے کہ بھارت میں بھی الگ الگ راجیوں میں رام کتھا کا الگ الگ ورنن ملتا ہے اب آپ نورتیسٹ کی بات کر لیجئے نورتیسٹ کے راجیوں میں جنجاتیوں نے رام کتھا میں اپنے اپنے حساب سے بدلاب کیے مزورم میں رامان کا کھینہ لے رام آتے انہین تھاؤن تھو کے نام سے منچن کیا جاتا ہے اس کا ارث ہے لکشمن اور رام کی کہانی مزورم کی اس تھانییں مزوجن جاتی یہ مانتی ہے کہ دھان کی کھیتی بھگوان رام نے ان کے پور وجو کو سکھائی تھی تو بھگوان شری رام سے جو کنیکٹ ہے اس دیش کا اس دیش کے لوگوں کا وہ الگ الگ شیطروں میں الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن وہ کنیکٹ ضرور ہے اور وہ کہانیاں جو ہیں چونکہ کئی بار وہ آگے بڑھتے بڑھتے الگ الگ سوروک لیتی ہیں تو وہ کچھ بدلاب دیکھتا ہے لیکن پربو شری رام کا جو جیون ہے وہ آدرش ہے وہ رام راج جو ہے وہ ستھاپت کرنے یوگے ہے یہ فرق کسی میں نہیں دیکھتا کہ کسی نے ایسا نہیں تھا یہ کہا مانیپور کی کربیس جنجاتی کے پاس سبین علون نام سے خود کی رامائن ہے کربیس جنجاتی کے لوگ خود کو کشکندہ کے راجہ سگریو کے بن شجمات تھے اس رامائن میں ماتا سیتا پرتوی کے بجائے مورنی کے انڈے سے نکل دی اصام میگالے اور اروناچل پھدیش کی تیواز جنجاتی کی پاس رامائن خارنگ ہے جس میں سیتا کے دکھوں کا ورنن کیا گیا ہے اس کے انسار جب بھگوان رام آشرم میں اپنے پتر یا پتروں لفکش سے ملنے گئے تو ماتا سیتا نے اپنا گصہ پرکٹ کرنے کے لیے بھگوان رام پر کودا پھیک دیا تمیلاڈو اور شریلنکا میں سنگلی رام کتھا بھی پرچھ لیتا سنگلی رام کتھا کے مطابق بھگوان رام اکیلے ہی بنواز گئے تھا اور وہ بھی چودہ سال کے لیے چودہ سال کے لیے نہیں سات سال کے لیے تو وہاں الگ ہے باقی آپ رام اینڈ پڑھتے ہیں اس میں ہے کہ پربو رام گئے سیتا جی گئے لکشمن جی گئے اس میں ہے کہ رام جی اکیلے گئے اور چودہ نہیں سات سال کے لیے بنواز گئے سات سال کا بنواز ختم ہونے کے ایک ہفتے پہلے ہی راون ماتا سیتا کا حرن کر لیتا ہے اس رام اینڈ کے مطابق اس میں بالی ہی ہنمان بتائے گئے ہیں جو لنکا دہن کر کے سیتا کو لنکا سے واپس لے کر آتے ہیں اس کے لابہ الگ الگ دیشوں میں رام اینڈ کی رام کتھا الگ الگ طرح سے کئی گئی ہیں لے کک امیش ترپاٹی کے مطابق بہت رام اینڈ دشرت جاتکہ میں سیتا ہرن کا اُلے کی نہیں ہے بھگوان رام سیتا اور لکشمن چودہ برش کا ونباس نہیں بلکہ بارہ برشوں کے لیے ہمالے کے آشرم میں بھیجے جاتے ہیں جین رام اینڈ پوم چریہ میں بھگوان رام کو پوری طرح سے اہنسک دکھایا گیا ہے جین رام اینڈ کے انصار راون کا ود لکشمن کرتے ہیں ملیشیا کی رام اینڈ ہکایت سیری رام میں موکھے کردار لکشمن کا ہے ایک طرح سے لکشمن کو بھگوان رام کے برابر بتایا گیا ہے تھائیلینڈ کی رام اینڈ رام کیین میں ہنمان کے چریتر کو پرمکتہ دی گئی ہے ملیشیا میں ہنمان کا کردار سب سے زیادہ لوگ پری ہے انڈونیشیا کی رام اینڈ میں بھگوان رام کے ساتھ ستھانیے دیوتاوں کو بھی شامل کیا گیا اور رام اینڈ کی کہانی اسی حساب سے کہی گئی ہے بھارت میں ہی گونڈ رام اینڈ میں بھگوان رام کی جگہ لکشمن کا کردار مکھے گونڈ رام اینڈ میں مہابارت کے بھیم بھی دکھائی دیتے ہیں گونڈ رام اینڈ اور عدبت رام اینڈ میں سیتا کو ویرانگنا کے طور پر دکھائے گیا عدبت رام اینڈ میں سیتا ما کالی کا روپ دھر کر رامن کا بد کردار دنیا کے کتنے دیشوں میں رام کتھا پڑی اور سنائی جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں جان کی ہرن شریلنکا میں رامینشو جپان میں یاما جات دو میانمار میں فرا لک فرا رام لاوس رام کین تھائیلین ٹرین داتھوہ وانگ ویتنام میں ریمکر یا رامکیرتی کمبوڈیا میں حکایت سیری رام ملیشیا میں رامان سوارندیو سماترہ میں کاکوی رامان جاوا میں راما کواکا بالی میں مہارادیا لاونا فلیپینز میں یعنی آپ دیکھ رہے ہیں بھگوان رام جو ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کی بھارت کی چرچہ ہوتی ہے ہندووں کی بات ہوتی ہے ہندو ہندوتو پربو شری رام ان کا دائرہ جو ہے وہ کتنا وسترط ہے آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ دنیا نے بھگوان شری رام کو آتما ساتھ کیا کہانیاں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو سکتی ہیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں لوگوں نے اپنے حساب سے اس کو کہا ہے لیکن بھگوان کا سوروپ بھگوان شری رام کا جیون کمو بیش ویسا ہی ہے ہر رامائن پورے ایشیا میں لگ بھگ 300 طرح کی رام کتھا پڑی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے اور رامائن کے الگ الگ روپ ہیں جیسے مہا رامائن اس میں بھگوان شیو ماتا پاروتی کو بھگوان رام کی کہانی سناتے ہیں اسے مہا رامائن کہا گیا ہے اور اس میں 3 لاکھ 50 ہزار چھت ہیں ستیو پاک خیان یہ رامائن مہارشی بالمکی اور مہارشی مرکنڈے کے بیچ وارتالاپ کے روپ میں اور اس میں بھگوان رام کے بال روپ کا وشش ورنن کیا گیا ہے پھر ہے بھوسنڈی رامائن یہ رامائن بھگوان برمہ نے بھوسنڈی جی کو سنائی تھی اس میں بھگوان رام کے مول ویکتتو کے بارے میں بتایا گیا ہے ایک ہے برمہ رامائن اس میں بھگوان رام کے ویباس سے پہلے کے جیون کا وستار سے ورنن کیا گیا ہے سمبرت رامائن اس رامائن کے رچہیتہ دیوشری نارد سمبرت رامائن میں چوبیس ہزار چھنڈ ہیں ایک ہے لیمہن رامائن اس کے رچہیتہ رشی لیمہن ہے اور اس میں بتیس ہزار چھنڈ بتائے گئے ایک ہے منجولہ رامائن اس رامائن کو رشی ستیشڑا نے لکھا اور اس میں ایک لاکھ بیس ہزار چھنڈ اگلی رامائن جس کے بارے میں بتا رہا ہوں وہ ہے اگست رامائن اس کے لیکھا کرشی اگستے ہیں اس میں سولہ ہزار چھنڈ سوپدما رامائن اس کے لیکھا کرشی اتری ہیں اس میں باٹھ باٹھ ہزار چھنڈ رامائن مہاملہ یہ رامائن بھی بھگوان شیب اور پاربتی کے بیت سمباد کے روپ میں ہے اس میں چھپن ہزار چھنڈ رامائن مڑی رکھ یہ رامائن وششت اور ان کی پتنی اروندتی کے بیت سمباد کے روپ میں ہے چھتیس ہزار چھنڈوں میں دونوں کا سمباد سوہارد رامائن اسے رشی شربھنگ نے لکھا ہے چالیس ہزار چھنڈ شورر رامائن حنمان اور سورے بھگوان کے بیت سمباد کے روپ میں ہے دیو رامائن شرون رامائن ادھیاتم رامائن آنند رامائن عدبوت رامائن دورنتا رامائن سبریہم رامائن آدھی گرنت والمیکی رامائن پر آدھارت سب سے لوگپریہ رامائن ہے رامچارت مانس جو گو سوامی تلسی داخ جی نے لکھی رامچارت مانس بھارت کے گھر گھر میں گھر گھر میں مانس پار بتا اچھا آپ میں سے کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی رامائن کیوں لکھی گئی والمیکی جی نے جب رامائن لکھی اس لیے الگ الگ کالکھنڈ میں رامائن کو لکھا گیا رام کے چرطر کا ورنن کیا گیا تاکہ رام کا چرطر دیش دنیا کے الگ حصوں میں پہنچا اس لیے لوگوں نے اپنے حساب سے رامائن لکھی مول بھا وہی رہا لیکن الگ الگ رامائن لکھی گئی الگ کال خرد میں لکھی گئی تو جن کو لگ راؤ کی اتنی رامائن کیسے ہے وہ اس وجہ سے وہ دور الگ تھا اکھنڈ رامائن کا پارٹ آج بھی ہوتا ہے رام چر مانس عبدی میں لکھی گئی ہے اور مہا گرن کے ذریعے بھارت کے گھرگر میں لوگوں نے بھگوان رام کے بارے میں پڑھا اور سمجھا ہے اور اس کے ذریعے گوسوامی تلسیداز رام کتھا کو سرل بھاشا میں بھارت کے عام جن مانس تک لے کر آ جو بات میں آپ سے کہہ رام چر رام چر مانس میں تلسیداز جی نے جس بھاشا میں لکھا اس سے رام کتھا جو جن مانس میں پہنچ گیا رام آدمی کو سمجھ میں آیا کی کیا کہا گیا لکھا گیا گوسوامی تلسیداز نے سن پندرہ سو ستاسی میں رام چر مانس کی رچ ن اس وقت دلی میں مغل بادشا اکبر کا شاست تھا کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اکبر گوسوامی تلسیداز سے بہت پرابابت تھا اور اپنے نورت میں شامل کرنا چاہتا تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گوسوامی تلسیداز کو ہنمان جی کے بھی درشن ہوئے تھے رام چر مانس لکھنے میں گوسوامی تلسیداز کو دو سال سات مہینے اور چھبیس دن کا وقت لگ رام چر مانس بھارت کی سب سے زیادہ بکنے والا گرند ہر سال رام چر مانس کی تین کروڑ سے زیادہ کوپیاں دنیا بھر میں بکتی تو یہ ہے پربو شری رام کی جو لیلا ہے جو ان کا وستار ہے جو ان کی پہنچ ہے جو ان کا لوگوں تک سندیش ہے وہ کس طرح سے پھیلا ہوا ہے کتنا وشال کائے ہے کتنا وستر ہے آج آپ کو پارش الہ میں ہم یہ بتانا چاہتے کیونکہ رام کی چرچہ ہوتی لیکن اتنی رام شاید ہی آپ کو بتانا چاہے پارش الہ میں آج کے لیے اتنا ہی کل رات آٹھ بچ پچ پر منٹ پر پھر ملاقات ہو نمس کار